ایرانی جرائم کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند انقلاب ایران کے بعد ایران میں سیاسی، نظریاتی، مذہبی اور فکری مخالفین کے ساتھ ایرانی ملاؤں نے جس صفاقیت کا سلوک کیا تھا اب اس ظلم کے خلاف بالآخر آواز اٹھنا شروع ہو ہی گئی ہے خمینی کے نام نہاد انقلاب کے بعد ایران میں مخالفین کو جس طرح قید و بند کی صوبتوں سے گزرنا پڑا وہ ایرانی تاریخ کا بدترین دور تھا جو اب تک جاری ہے 1988 میں ایرانی ملاؤں نے سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو دہشتناک سلوک روا رکھا تھا اس کے خلاف ایرانی، یورپی اور چند عربی تنظیموں نے آواز اٹھائی ہے اور ایرانی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ سے تحقیقات کر کے کاروائی کا مطالبہ کیا ہے بین الاقوامی سیاسی شخصیات کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تیس ہزار سیاسی قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر ایرانی حکومت کی قیادت کے خلاف عدالتی کاروائی کی جائے یہ مطالبہ تین ستمبر کے روز پیریس کے نواح میں مناقض ہونے والے ایک سیمینار میں کیا گیا ایرانی مزاہمت کے قومی کونسل کی جانب سے کرائے جانے والے سیمینار میں ایرانی کمیونٹی کے افراد کے علاوہ فرانسیسی، یورپی اور عرب شخصیات نے بھی شرکت کی کونسل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق رکن اور پینسلوینیا کے سابق گورنر رینڈل نے انیس سو اٹھاسی میں ایران میں سیاسی قیدیوں کے دہشتناک قتل عام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس سے زیادہ کوئی پریشان کن بات ہو سکتی ہے کہ روحانی کی حکومت کا وزیر انصاف اس قتل عام میں ڈیتھ کمیٹی کا رکن تھا رینڈل نے مزید کہا کہ اس امر سے موجودہ حکومت کے دارہ اعتدال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے انہوں نے باور کرایا کہ ایران میں آزادی کو یقینی بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے موجودہ نظام کی تبدیلی دوسری جانب فرانس کے سابق وزیر خارجہ برنارٹ کوشنر نے اپنے خطاب میں ملائی نظام کے جرائم کے خلاف عدالتی کاروائی کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ جب ایران میں یہ جرائم ہو رہے تھے تو اس وقت انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے کہاں تھے کوشنر کے مطابق قتل عام صرف انیس سو اٹھاسی میں نہیں ہوا بلکہ وہ آج تک ایران میں جاری ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس ایران میں آبادی کی نسبت سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد میں سزائے موت پر عمل درامت ہوا موت کے گھاٹ اتارے جانے والے افراد کی تعداد میں نیوکلئر معایدے کے بعد اضافہ ہوا ہے یورپی پارلیمنٹ کے سابق رکن اور ایراک کی آزادی کے لیے یورپی سوسائٹی کے سربراہ سٹرونس سیونسن کا کہنا تھا کہ سال انیس سو اٹھاسی میں تیس ہزار قیدی نسل کشی کا شکار ہوئے تاہم مغرب کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ اگر اقوام متحدہ ذرا برابر بھی معتبریت کی حامل ہے تو اس کو روامہ اس معاملے کو جینوہ میں انسانی حقوق کی کونسل کو سونپنا ہوگا یہ ان کے ایجنڈے میں مرکزی موضوعات میں ہونا چاہیے اس معاملے کو عالمی سلامتی کونسل کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے قتل عام میں مطالقہ افراد کا احتساب ہونا چاہیے دوسری جانب ایرانی قومی مزاہمت کونسل کی سربراہ مریم رجوی نے عالمی برادری اور مغربی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ ولایت فقی کے نظام کی قیادت کو ایران میں انسانیت کے خلاف جرائم بالخصوص 1988 میں 30,000 سیاسی قیدیوں کے قتل عام کی وجہ سے بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے انہوں نے باور کرایا کہ 1988 کے قتل عام کی بنیاد پر عدالتی کا روائی کے لیے حرکت میں آنے والے اناثر در حقیقت اس نظام کے سقوط کے مارکے کی ایک کڑی ہیں مریم رجوی نے ایرانی عوام پر زور دیا کہ وہ اس تحریک کو وسیع کرنے کے لیے نسرت اور یکجہدی کا مظاہرہ کریں یاد رہے کہ مجاہدین حرک تنظیم جو ایرانی مزاہمت کے قومی کونسل کا بانی دھڑا ہے ایک مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد 1988 میں سیاسی قیدیوں کے قتل عام کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے موت کے گھاٹ اتارے جانے والوں میں غالب اکثریت مجاہدین حلق کے ارکان کی تھی تنظیم نے اسی کی دہائی میں ہونے والے اس قتل عام سے متعلق تصاویر کی نمائش کا بھی انعقاد کیا جبکہ متعدد اینی شاہدین اور سابق قیدیوں نے اس ہولناک واقعے کے حوالے سے اپنی یادوں اور مشاہدات کا ذکر کیا شرکہ کا اس حوالے سے مکمل اتفاق تھا کہ ایران میں انصاف، امن اور بہتری کے لیے ولایت فقی جیسے ملائی اور غلامانہ نظام سے چھٹکارہ ضروری ہے جس نے ہزاروں کی جانے لیں اور ایران میں فرقہ والیت، نصر پرستی اور تاثب کو فروغ دیا موسیقی موسیقی